اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی پاکستانی عوام کے بارے میں جو خود کو بہت ہی لیجنڈ سمجھتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ڈوکس پالنے کا شوک ہے لیکن اب سے ڈوکس گھروں کی رکھوالی کچھ اس طرح سے کریں گے تاکہ آپ زیادہ محفوظ رہ سکیں جی ہاں دوستو اگر آپ بھی اپنے گھروں کی پروٹیکشن کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈوکس کو سپیشل ٹریننگ کے لیے بھیج سکتے ہیں جو کہ نہ صرف اب آپ کے ڈوکس کو فلی ٹرین کریں گے بلکہ ان کا نشانہ بھی پکا کروائیں گے کوئی چور اب بچ کے نہیں جائے گا اب سے پاکستان کی سیکیورٹی کو اور بھی ٹائٹ کر دیا گیا ہے دوستو اب سے اینیملز کی بھی چیکنگ ہوا کرے گی پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی ضروریات کے لیے گدے کا استعمال شروع کر دیا ہے اور لوگوں کو یہ کافی فائدہ مند بھی لگا تو دوستو انقلاب کچھ اس طرح سے آیا کہ لوگوں نے مہنگائی کے ڈر سے ڈکشے بھی گزوں پر چڑھا لیے اور اس کے بعد گدہ گاڑی کچھ یوں دیکھنے میں آئی اور تو اور پولیس کے چھاپے بھی اب گدھوں پر پڑھا کریں گے اور پھر گدھوں کا دماغ چلنا شروع ہوا اور انہوں نے خود کو پیٹرول پر کر لیا اور پھر انسان نے بے بس ہو کر گدے کو ہی گاڑی پر چڑھا دیا اور خود گدے کی جگہ لے لی دوستو اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستانی فیملی کی تو کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو پاکستانی ایڈجسٹ ہونا اچھے سے جانتے ہیں پھر چاہے بچے کو فرنٹ ویل پر ہی بٹھانا پڑے دوستو سردیوں میں بھی موٹر سائیکل پر سردی سے بچا جا سکتا ہے جی موٹر سائیکلوں کے شوقین نئے نئے موڈل بھی متعارف کروا رہے ہیں دوستو ہماری عوام سو دوستوں کے لیے اپنی جان بھی چوکھوں میں ڈال سکتی ہے سامان کو موٹر سائیکل پر ہی رکھنا ہے پھر خود چاہے سامان پر بیٹھیں یا سامان کو اپنے اوپر رکھیں اب تو گدے بھی موٹر سائیکل کے سواری کریں گے پائپ بھی موٹر سائیکل پر جائیں گے پھر چاہے وہ کسی کو لگ ہی کیوں نہ جائیں دوستو لڑکیوں کبھی آج کل عجیب ہی شوق چڑے ہوئے ہیں بے شک گدے پر بیٹھ کر سیلفی لینی پڑے یا گدے کے ساتھ سیلفی لینی پڑے موکہ ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے جی دوستو پاکستانیوں کا سب سے پسندیدہ مشکلہ تو ٹوٹی چار پائپ برس ہونا ہے اگر روڑ پر کوئی گاڑی بند ہو جائے تو اکثر دھکا لگا کر سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن پاکستان کی بہادر عوام ٹرین کو بھی دھکا لگا کر چلا سکتی ہے ویورز اگر ٹرین کی بات ہو ہی رہی ہے تو یہ دیکھئے پاکستانی ٹائٹینک پاکستانی عوام نے اپنا جگار کر ہی لینا ہے پھر چاہے موٹر سائیکل پر پنکے کی بات ہو یا گرمی میں فریزر میں سونے کی بات ہو اور تو اور سردیوں میں جگار کرنے کے لیے پاکستانی عوام ٹاپ پر ہے تو جی دوستو وہ لوگ جو اپنی روزانہ کی سٹوریز اور سٹیٹس کے لیے پریشان ہیں اب ان کو ویڈس ایپ اور فیس بوک سٹوریز سٹولز پر ملا کریں گی اور اگر سٹولز کی بات ہو ہی رہی ہے تو دوستو میک ڈونلڈز نے اپنی نیو پرانچ کو انٹروڈیوز کروا لیا ہے اور دوستو اگر پریشان ہیں اپنے محبوب کی وجہ سے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے محبت کلفی جس کو کھا کر محبوب آپ کی قدموں میں ہوگا اور سونے میں تو پاکستانی عوام کا جواب نہیں اگر سو سو کر دوبارہ نیم نہ آئے تو دوبارہ چوسنی پی کر بھی سو جانا ہے لیکن سونا ضرور ہے اور دو اور ٹریفلنگ میں سونے کا بھی کوئی ان کا سانی نہیں رکھتا پھر چاہے بیٹھ کر اپنا سر باندھنا پڑے یا پھر کھڑے ہو کر اپنی بوڈی کو گرنے کے ڈر سے باندھنا پڑے اور اگر بات کی جائے پاکستانی ہیر سٹائلز کی تو وہ چاہے سر پر دو کھمبے کھڑے کرنے پڑے یا کان کے پیچھے یونیک کے چکر میں ہر طرح کا فیشن کر ہی لینا ہے جی ویورز اگر آپ کے جوتے خراب ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں تو ان کا بروقت علاج کروائیں کیونکہ ایک نیا حسبتال کھل چکا ہے زخمی جوتوں کا حسبتال جہاں ڈاکٹر چاچا شیر محمد آپ کے لئے صبح نو بچے سے شام پانچ بجے تک اویلیبل ہیں دوستو آپ کی جوتوں کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا ہے اب رہی بات کپڑوں کی تو اس کے لئے ایک سپیشل ٹیلر کا ارینج کر دیا گیا ہے اببو کے کپڑے ہو یا بھائی کے اپنے ناپکے کروائیں اور دھیروں خوشیاں منائیں دوستو پاکستان کی بات ہو اور کھانے کی بات نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ دیکھیں فرینڈز براما ارتگل کے سائیڈ ایفیکٹ اب کھانے کے لئے نائفز نہیں تلواریں استعمال ہوں گے یہ دیکھیں ان بھائی جان کو ہاتھ دوں ہیں تو کیا ہوا آپ کی جیب آپ کا تیسرا ہاتھ بن سکتی ہے ایک منٹ اسے بھی ذرا دیکھ لیں اب سٹرا کولڈ رنگز کے لئے نہیں ہڈیوں کے لئے استعمال ہوا کریں گے دوستو کھانے کے بعد چائے کی بات کی جائے تو چائے دنیا کی وہ واحد بیماری ہے جس کا علاج صرف چائے ہے پاکستان کی فنی جھلک تو آپ نے دیکھ ہی لی پاکستانیوں میں ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں پاکستانی ٹیلنٹ کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے اب مجھے اجازت دیں خوش رہیں ہستے رہیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ